اسلام علیکم اس میں آئیشہ نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا دیجٹل یوٹیوب چینل سو لیٹس سارٹ اس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن ٹوڈیو آف ایڈیٹوریل میں بات کی گئی ہے کہ دو بڑے سیاسی رہنماوں کے حالیہ بیانات نے اس تاثر کی نشاندہ ہی کی ہے کہ دوبارہ پیدا ہونے والی تہشت گردی سے نپٹنے کے لیے کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہے ایک طرف سابق وزیراعظم عمران خان جن کے دور میں افغانستان سے سرگرم تنظیموں کے ساتھ امن مذاکرات شروع کیے گئے تھے انہوں نے دلیل دیا ہے کہ قلدم ٹی ٹی پی اپنے پرانے روش پر واپس چلی گئی ہے کیونکہ اسلام آباد میں سے کیے گئے وعدوں پر عمل کرنے میں ناکام رہا ہے جبکہ دوسری جانب موجودہ وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے تحریک انصاف کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پولیسز کو محض مطمئن قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اب وہ ہماری صفوں میں اس قدر الجن ہے اور اس الجن میں سب سے حران کن مشکل یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اپنے فائدے کے لیے صورتحال سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہی ہے اب یہ پاکستان کی اقصد پسندی کے خلاف جنگ میں ایک اور پرتشدد باب شروع کرنے کی دھمکی دیتا ہے یہ کہنا ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں مصر خان کا نظریہ اس بات سے بلکل متصادم ہے کہ دہشتگرد تنظیم پاکستان کو کس طرح دیکھتی ہے اس گروپ کے پاس پاکستانی ریاست یا اس کی خودمختاری کا بہت کا وحترام یا خیال ہے جو فاتہ کے خیبر پختوخواہ میں انزمام کی اس کے مطالبے سے ظاہر ہوتا ہے ٹی ٹی پی نے پاکستانی ریاست کے ساتھ اپنے مذکورہ بالا امن مذاکرات میں فاتہ کو علا کرنے کا ایک نقابل مذاکرات شرد قرار دیا تھا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ اسلام آباد کو اپنے لحاظ سے چلائے گا اور اس کو اپنے مطابق حکم دے گا خیر مذاکرات کے ٹوٹنے کے بعد ٹی ٹی پی کے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے وحشیانہ حملوں نے صرف اسی سرزمین کے لیے نفرت کو جنم دیا اور خود کو آباد کیا جہاں کے مقامی لوگ زور و شور سے اور مظاہرے کر رہے تھے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے لیکن یہاں تک کہ مسٹر بھٹو زرداری جنہوں نے ٹی ٹی پی پر سخت رویہ تیار کیا ہے افغان تالیبان کے بارے میں نرم نظر آئے حالانکہ قابل خاموشی سے ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتا ہوا نظر آتا ہے اپنی سرزمین سے سرگم دہشت گردوں پر لگام لگانے میں نگامی پر افغان تالیبان کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی بجائے وزیر خارجہ ان کے ساتھ باچیت جائی رکھنا چاہتے ہیں یہ متضاد پیغامات اس کے سنگین وجودی بہران پر پاکستان کے ردعمل کو پچیدہ بنا رہے ہیں اب یہاں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ واضح طور پر یہ ایک اور شعبہ ہے جس میں سیاسی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے یہاں سکتا ہے جس میں سکتا ہے جس میں سکتا ہے اللہ حافظ